ویلکم بیک ڈیل سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں مائکرو سافٹ ورڈ آفیس کورس ہمارا جاری ہے جس کے اندر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کلپ آرٹ یس جی پکچر کو ہم کل دیکھ چکے ہیں آج ہمارا موضوع رہے گا کلپ آرٹ کلپ آرٹ پکچر کے بعد آپشن موجود ہے ایلیسٹیشن باکس کے اندر یہ چیز آپ کی موجود ہوتی ہے کوئی بتا سکتا ہے کلپ آرٹ کیا چیز ہے کبھی سنا ہے کسی نے نام کسی نے نہیں سنا اچھا اس لیے نہیں سنا کہ یہ مائکرو سافٹ ورڈ میں ہی پہلی دفعہ شامل کی گئی ہے یہ مائکرو سافٹ والوں کی ہی جو ہے وہ پروڈیکٹ ہے اب چیز کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے آپ نے پکچر کو پڑھی ہے تو اس کے اندر بھی پکچرز ہیں بلکہ پکچرز کی لائبریری ہے ایک آف لائن لائبریری بعض دفعہ آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا پکچر آپ نے کوئی استعمال کرنی ہے تو یہاں اس لائبریری کی مدد سے آپ پکچر لے کے اپنے ڈاکومنٹ میں شامل کر سکتے ہیں اب اس کلپ آرٹ کو ہم پکچر بھی نہیں کہتے ہیں کلپ آرٹ ہی کہتے ہیں کیونکہ کلپ آرٹ ایک پیور پکچر نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری لائنوں کے دائروں کے مجموعوں کو کلپ آرٹ کرتے ہیں اب کیسے ہم اس میں کام کرتے ہیں فرض کریں میں کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہا ہوں مجھے کسی کار کی ضرورت ہے اس کے اندر یا مجھے جو ہے وہ کوئی بعد میں دکھانا ہے کمپیوٹر پر کام کرتا ہوا یا اسی طرح کی مشہور بلڈنگ کوئی اور چیز ہے تو آپ کیا کریں گے آپ چلے جائیں گے کلپ آرٹ اب جیسے ہی آپ کلپ آرٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر کلپ آرٹ کے نام سے ایک بورڈ اوپن ہو جاتا ہے جسٹ اس کے اندر سرچیز موجود ہیں لیکن آپ نے فی الحال گو پر کلک کرنا ہے کچھ اس طرح سے اسے ہم یس کرتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو آپ کے مطلوبہ کلپ آرٹ یہاں پر نظر آجاتے ہیں اب یہاں پر اس کے ساتھ بار موجود ہے آپ اس کو ڈریک کرتے جائیں بہت سارے کلپ آرٹ یہاں پر موجود ہوں گے نیچے تک آپ کو یہ کلپ آرٹ نظر آئیں گے جو بھی چیز آپ کو جیسے ابھی میں نے ایکار کا ذکر کیا یہاں پر ایک کار موجود ہے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے گاڑی ہمارے پاس آتا ہے یس یس میں وہ بتاتا ہوں بیٹا لیکن ابھی یہ سنی اچھا یہاں پر ہماری یہ پکچر آگئی ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ اس طرح سے اب چیز کیا ہے یہ پیورلی پکچر نہیں ہے یہ کلپ آرٹ ہے اس کا ہیلمٹ علیدہ ہے یہ ایک علیدہ لکھا ہوا ہے سبز رنگ کو چاہیں تو ہم ریڈ کر سکتے ہیں ساری چیزیں شیفز کی مدد سے بنائی گئی ہیں ابھی ہم نے شیفز پڑھنی بھی ہیں اس کے بعد اب یہاں پر فرض کریں کہ مجھے جو گاڑی چاہیے وہ گاڑی تو مل گئی مجھے لیکن اس کا نمبر ایک نہیں دو ہونا چاہیے یہاں پر بھی ہیلمٹ پر بھی اور اس کا رنگ جو ہے وہ سبز نہیں اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ تو ایسی صورتحال میں آپ اپنے کسی بھی کلے پارٹ کو ایڈڈ کر سکتے ہیں ایڈڈ کیسے کریں گے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر موجود ہوتی ہے آپشن ایڈڈ بکچر کی ایس اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہ ایڈڈ موڈ کے اندر آگئی ہے اب اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کا سائن تبدیل ہو گیا ہے آپ کسی بھی ایک چیز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو علیدہ علیدہ نظر آئے ہیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو اٹھا گئی یہاں سے اس طرف لے یہاں پر یہ جو اس کا ہیلمٹھ ہے میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اگر تبدیل بھی کرتا ہوں یہ سبغ ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں کلر اس کا تبدیل ہو رہا ہے مطلب یہ ساری چیزیں لیدہ لیدہ ہیں اس کا ناک وغیرہ وغیرہ ہر چیز پیور دیا لگ لگ ہے تمام بہت ساری چیزوں کو بنا کے پھر کلے پارٹ بنایا گیا ہے آپ اس کو ایڈڈ کر سکتے ہیں فیلحال اس کو میں ڈلیڈ کرتا ہوں یہاں پر اور بھی بے شمار قسم کے کلے پارٹ آپ کو مل جاتے ہیں کسی بھی کلے پارٹ کو آپ بوقت ضرورت اس میں استعمال کرنے پھر اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کلے کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہاں پر اگر دیکھیں اس کو ایڈڈ کرتے ہیں ایڈڈ کے اندر دیکھیں تو یہ اس کا بیٹ یا اس کا ہیلمٹ یا اس کے ٹوپی کے آگے والی چیز یہ ساری ایڈڈیٹیبل ہے سمجھا رہی ہے نا یہاں پر یہ پیچھے والا بیکرانڈ پورے کا پورا ساری چیزیں تمام کی تمام چیزیں ایڈڈیٹیبل ہے ان کو آپ نے جس طرح سے چاہیں ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی کلے پارٹس ہیں یہاں پر کلے پارٹ کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں چھوٹے موٹے ڈیزائن اس طرح کی چیزیں لائنیں بہت ساری چیزیں جن کو آپ کلے پارٹ کی مدد سے لے سکتے ہیں پھر ان کو آپ کہیں پر بھی اپیر کر سکتے ہیں لائنوں کے علاوہ دوسری بھی چیزیں بہت ساری پھر یہاں پر سرچیز موجود ہیں جیسے آپ نے ابھی جو ہے وہ پوچھا ہے کہ سرچیز کے ذریعے بھی آسکتی ہیں تو یہاں پر سرچیز موجود ہیں مائی کلیکشن ہے آفیس کلیکشن ہے ویب کلیکشن ہے آپ ان کو مزید اوپن کر سکتے ہیں پھر فیوریٹ کلیکشنز ہیں یہاں پر آرٹس کے حوالے سے چیزیں اینیملز کے حوالے سے ایگری کلچر کے حوالے سے اکیڈمک وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کلیکشنز کے حوالے سے علیدہ علیدہ کلیکشنز پڑی ان کو آپ کلیک کر کے اگر اس کو بھی اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بعض دفعہ یہ جو ہے وہ ورکنگ بھی نہیں کرتے لیکن ضرورت بھی ان کی نہیں ہوتی یہاں سے آپ کو جو کلیکشنز ملتی ہے آپ انہی کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم فیلحال مائکروس آفٹ 2007 کو یوز کرنے ہیں کیونکہ اولڈ ورجن ہے تو یہ آپ کا کلیکشنز ہے اگر آپ کو کلے پارٹ کی ضرورت ہو تو اٹس ہوکے ٹھیک ہے اس کو استعمال کریں نہیں ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ چیز آپ کی یہاں پر کلے پارٹ ہے کچھ پوچھنا ہے کلے پارٹ کے بارے میں کوئی اور چیز کیونکہ کسی اسائنمنٹ کے اندر ہم کلے پارٹ کو بھی شامل کریں گے اور پھر اس میں تبدیلی کریں گے ظاہر ہے آپ سے وہ چیز نہیں بنے گی جیسے یہ گاڑی ہے تو اسی جگہ پر آپ جا کے یہ سادھا کام کریں گے اور ایڈٹ کر کے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے جی کلے پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے فی الحال کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار